ہندی اور اردو پرس پر پورک بھاشائیں ہیں اور چاہے پریمچند ہوں چاہے شمشیر دونوں ہی ہندوستانی کی پرمپرہ کے رچنکار ہیں اس بات کی طرف ڈاکٹر عبدالسطتار دلوی جی نے اپنے ادھکشیر شائروں اور عدیبوں کی ہماری زندگی میں بہت بڑی جگہ ہوتی ہے انہوں نے کہا کہ شمشیر ایسے مہان قوی اور لکھک ہیں کہ ہندی میں انہیں جو درجہ پرابت ہے وہ بڑا ویرل ہے اس بات کی طرف انہوں نے جان دلایا کہ یہ سال ہندی اور اردو دونوں ہی زبانوں کے لیے اور دونوں ہی کے عدب کے لیے ایک بہت مبارک سال ہے چونکہ ہندی اور اردو کے کئی بڑے عدیبوں کی جنمشتیاں اس ورش پڑ رہی ہیں ساماجک شیلی ویویردھ کی اور انہوں نے اشارہ کیا شمشیر کی اور یہ بتایا کہ کیسے کس طرح کی بھاونا کو ویقت کرنے کے لیے یا کس طرح کی سمویدنا کو ویقت کرنے کے لیے وہ کب کس بھاشا روپ کا چین کرتے ہیں کب وہ اردو کی شیلی لیتے ہیں کب وہ کھڑی بولی کی ہندی تت سمپردھان شیلی لیتے ہیں اور کب انمشت بھاشا روپوں کا پریوگ کرتے ہیں ایک بہت ہی ودبتہ پون اس دکشی وقت تبوے کے لیے میں اس صدن کی اور سے آپ کے پرتی کرتک گتا گیاپت کرتا ہوں اور آمنترت کروں اس سے پہلے میں دھنیواد کے لیے ڈاکٹر مردیونجی سنگھ کو میں ایک بار پھر وہ دو شیر یہاں دورانا چاہتا ہوں شمشیر کے جن میں سے ایک کا اولیک بار بار سویرے سے ہو رہا ہے جی کو لگتی ہے تیری بات کھری ہے شاید وہی شمشیر مزفر نگری ہے شاید اور دوسرا شیر میں اردو اور ہندی کا دعاب ہوں شمشیر کہتے ہیں میں اردو اور ہندی کا دعاب ہوں میں وہ آئینہ ہوں جس میں آپ ہیں میں وہ آئینہ ہوں جس میں آپ ہیں ڈاکٹر مردیونجی سنگھ دھنیواد دھنیواد کے لیے کچھ چند سبدوں کو سجایا ہے آسا ہے پروفیسر ڈلیپ سنگھ جی میری اس بات کو ان کے پاس پہنچا دیں گے نجیر بنارسی کا ایک شیر ہے کرتی ہے بیان جسے کرتی ہے بیان جسے جس کی بندی سے وہ سکس کسی جکر کا محتاج نہیں ہے سردھے گروہر پروفیسر ناموار سنگھ جی کے پاس وانی کی جو بیدکھدھتا ہے بیمرس کا جو ویویک ہے واق کی جو پٹتا ہے اور ویچار کی جو پرگاڑتا ہے اس کے کارن آپ بڑی سے بڑی اور جٹل سے جٹل رچنا کے پرتی جس اس پھورتی اور پروہ کے ساتھ اپنی بات رکھتے ہیں اس سے لگتا ہے کہ آپ کی آلوچنا میں آپ کے واق میں ایک پرکار کا اسپونٹینیس اوبر فلو آپ تھارٹ اینڈ ججمنٹ ہے گرودیو آپ کو دھنیباد دینا میرے لیے اس لیے بھی سیس ارث رکھتا ہے کہ سوائنگ دھنیباد بھی آپ کو دھنیباد دے کر سوائنگ دھنی ہو جاتا ہے آپ کو بہت بہت دھنیباد لنبے ارشے سے چپ چاپ بینا ڈھول پیٹے ہندی میں رچنارط اگرنی لے خک کس طرح چکر بیوح کے تلیسم کو توڑ رہا ہے پروفیسر گنگا پرساد بھیمل جی اس کے سریشٹ ادھاہرن ہے آپ ہی کی قویتہ کے ایک انس کو پڑھ کر آپ کو دھنیباد دوں گا جیویت رہیں گے نیتا ابھی نیتا بے سیائیں دھرمو پدیشک ان کے لیے مریں گے نیہتھے بھوکھے بے سہارا مرنا ہی انہیں سوک سے چنتاؤں سے یدھے سے اور سانتی سے مرنا ہی ہے انہیں سر آپ کو بہت بہت دھنیباد ایک واسطو وید کی طرح ایک بھاسا ویجیانک آلوچک بھاسا کے ساتھ اشتھا پتی کو کس طرح سریجن میں دیکھتا ہے اور اس پرتکریہ میں کئیسے وہ سوینگ سمباد کرتا ہے سوینگ سے ویمرش کرتا ہے سوینگ پر سندیح کرتا ہے سندیحوں پر ویچار کرتا ہے اور جب ویچار کو آتما ویچار کرتا ہے تو کئیسے عبیوی کرتا ہے اس کے مکمل اُدھاہرن ہے پروفیسر ڈلیپ سنگ جی آپ آدھیت ساماگری کو مہود آپ آدھیت ساماگری کو اپنی سوچ اور انبھوطی کی پرکریہ میں اس طرح ڈھالتے ہیں کہ وہ کبھی کتابی جیان کی طرح او مولک نہیں لگتی اور ساید اسی لیے سمپری سڑی ہوتی ہے مطر آپ کو جو میں نے خانکا ایک بنایا رہے خانکن کی یا پروفیسر ڈلیپ سنگ جی کے لے خان کا آپ پارٹ ویس لے سنگ اگر نہیں پڑھے ہیں تو ضرور پڑھئے پروفیسر ٹی کٹی مڑی جی کابی ایک چند کبیت ساتھ آپ کے سامنے رکھوں گا گہرائی کو کون پوچھتا گہرائی کو کون پوچھتا گہرہ تو ہے کوپ بھی پر نہ پہنچتا وہاں سمیرن نہیں پہنچتی دھوپ بھی جیت اسی کی ہوتی رہتی جو دیتا رہتا رہڑوں کا ساتھ سمیرنی جی ہمیشہ پریشتی ساتھ سمدر کی لہروں کی ساتھ ہمیشہ چلتے رہتے ہیں ماننی ور آپ لوگوں کی سمیرتیوں میں سمسیر پر جس طرح سے بس لیش نات مک بیا خیان دیا اس کے لیے آپ کو بہت بہت دھنی باد ہمارے سنیو جک مہود پروفیسر ریش سب دیو سرم جی کے لیے کچھ سب کہنا میں اپنے آپ کو اس یوگ نہیں سمس تا ہوں لیکن تلسی کی ایک لائن دو را دوں ہردائے سندھ ہردائے سندھ مط سیپ سمانا سوات سارد کہن ہی سجانا جو برس بر بار بار بی چارو ہو ہی کویت مکت من چارو یدی پروفیسر ریش سب دیو سرم کسی من چ سن چالن کر رہے ہوں تو سب لوگوں کے لیے گلے کی موطیوں کے ہار بن ہی جاتے ہیں ان کی واق کلا ہی اسی ہے مانیور آپ کو بہت بہت دھنیبار میرا من جس روپ میں رم گیا بھاونا وں نے جسے پوری طرح سے اپنا لیا میری ہمیشہ یہ ہی شمشیر کی ویوید آیامی کعو کے کیندر میں بم ہیں جو سانگ کتک ہونے کے ساسات نجی ایوم ویسسٹ ہیں اور یہی ویسسٹ اور اپنے سمکالینوں سے ایک الگ پہچان کراتی ہے ان کا کہنا ہے کہ سفل بم ہمیشہ گہری انگوطی میں سے اُبھر کر سامنے آتے ہیں شبدا والی سب میں بہت سے نئے پریو کیے ہیں انہوں نے ایسے پرتیقوں اور بموں کا سرجن کیا ہے جو قویتہ کے ابحست پاتھکوں اور شروطہوں کو اکثر چنوتے کی طرح لگ سکتے ہیں شمشیر کے کعب میں انبوتی کی اس بناوٹ کی اور دھیان آکست کریں تو پائیں گے کہ کعب یعنی بھوتی ایک پرکار کا عتی کرم ہے جو اندکار سے پرکاش کی اور اسط سے ست کی اور بڑھتی ہے ویبن پربھا اور ویچار شمشیر کے کعب میں بہو آیامی پکش کو ڈھاڈت کرتے ہیں ان میں سے ایک نیا پرمک پربھا جو کبھی کی سرجن نادمکتاو کو پریریت کرتا ہے ساتھ ہی اسے یگین چیتنا سے بھی جوڑ دیتا ہے میرے کہنے کا طاعت پر یہ پرگتی شیل چیتنا سے ہے ابھی آج کل کا جو وشیش شانک آیا کملے اس پر کیا کہتے ہیں شمشیر پر اس میں کملے سنگھ نے ان کی پرگتی شیل تا کے بارے میں لکھا ہے عام طور پر لوگ پرگتی شیل شبت کو مارس واد ایو پرگتی واد سے جوڑ کر دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں خاص کر ہندی سائد کے سندر میں پرگتی شیل تا ایک پروورتی ہے جو دیش کال ایو واد کی سیما میں آبد نہیں پرگتی شیل ویہ جس نے ویبن راج نیت ایو موجود ایک وش ویابی بود ساماج چیتنا ایو مانویت موجود ہے شمشیر میں یہ چیتنا موجود تھی کہا جاتا ہے کہ شمشیر کا مارسواد آرم سے جہاں تک مہین تک کی سیما میں بند رہا ہے وہ کبھی بھی ان پر جو شمشیر کی اب تک کی پرکاشت کبھتاؤں سے کافی الگ بھاو بھومی پر ہے کبھی کی بھاو بھومی اور انبھو بھوتی میں یہ پریورتن اور وکاس ان کی کعاو میں ایک نئے آیام کی اور سنکیت کرتا ہے پرگتی شیل چیتنا کی سندر میں ایک مہت بات ہے شمشیر کے کعاو میں سنگھرش اور دویند کا تیو روپ رابط نہیں ہوتا جو آج کی کبھتا میں درست ہے یہ بات پوری طرح ست نہیں ہے کیونکہ ان کی کبھتاؤں میں سنگھرش ماتر باہی نہ ہو کر سمیدنا کے دھراتر پر بینجت ہوتا ہے اس کا پرمان ان کی پنگتی آئے جو سنگھرش اور بروت کی منودشا کو سانکیت روپ میں ویقت کرتی ہیں شریر لڑے جا رہا ہے لڑے جا رہا ہے ہردے ہوم ہو رہا ہے دھرتی کے منوش سا ڈوٹ ڈوٹ نرنتر نرنتر کبھی کی پکش دھرتا صرف مت یواد کی پکش دھرتا نہیں لیکن جنوادی کرانتی چیتنا کی پکش دھرتا ان کی رشنات مکتا کا ایک نجی آیام ہے جو ان کے کعوی چیتنا کا ایک ابhin اور سارت تک انگ ہے سنشیب میں آگے جو انتیم ہے شمشیر کی کعوی انبوتی کیا نیک آیام پرابت ہوتے ہیں انہی آیام میں سے ایک مہتمول آیام ست کا ہے جسے کعوی نے ویکتی انبوتی کے دھرات پر بینجت کیا شمشیر کے لیے ست ی ست ساپیکش ویکتی ساپیکش اور گتیش ہیلے ان کی پرسد کعویتہ بال بات بولے گی ست کے بارے میں ایک جیوک درستی کا پریچے ملتا ہے ست کا رخ سمے کا رخ ہے اب جنتا کو ست ہی سکھ ہے یہاں پر ست سمے ساپیکش ہے اس کا سمند جنتا سے یہاں پر ست یتھار ساپیکش یہاں پر قوی جنوادی چیتنا کو ایک آیام دیتا ہے جو ان کی نجی درستی ہے قوی کی رچنا پر گریہ میں مون ہی ایک وشیش صندر رکھتا ہے کیونکہ مون کے دورہ قوی ایک ارثوان رہیس بھاونا کو ویکٹ کرتا ہے جو قوی اور اس کے بیچ کا ایک وستار ہے شمشیر کی قعب انبوتی کے ویوید آیامو کے ویویشن سے ایک تت ابر کر سامنے آتا ہے کہ ان کی قعب انبوتی نہیں بلکہ سمست آدنی قویتہ کی سندر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ شمشیر کی ایک الگ پہچان ہے آج ایون منوش کی پھٹی ان کا پریم ان کے بھوش کی چنتہ ان کے من میں برابر رہی تمام مانب ویروضی شکتیوں کے آج خلاف رہے کبھی بھی ون جاتی دھرم اور نسل جیسی سنکین وچار دھاراؤں کو انہوں نے اپنے پاس نہیں آنے دیا منوش تا کے بارے میں سامان جن کے بارے میں نردن جنتہ کے بارے میں مدیور کی آرثک بدحالی کے بارے جو چنتائیں تھیں ان کے پرتی بھی آجیون نسٹھاوان رہے ان کی قویتاؤں میں یہ چیز برابر جھ لگتی ہے دنیوار